اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صلوہ اکرام سورة الفاتحہ میں آٹھ سیکھیں ہیں جن کی صرفی تحقیق کی جاتی ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا ہو سکے تو اسے لکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا پہلا سیغہ ہے مالکی مالکی یہ سیغہ واحد مذکر اس میں فائل سلاسی مجرد صحیح ازباب دارابہ یدریبو غیر معلل ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی اور مالکی کے حروف اصلیہ ہیں میم لام اور کاف دوسرا ہے نعبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہے سیغہ جمع متقلم فائل مذارے مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح ازباب ناصرہ ینصرو عبدا یعبدو یہ بھی غیر معلل ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی اور اس کے حروف اصلیہ ہیں عین با اور ڈال تیسرا سیغہ ہے نستعینو نستعینو کا معنی ہم مدد چاہتے ہیں یہ سیغہ جمع متقلم فائل مذارے مصبت معروف سلاسی مزید فی اجوف واوی ازباب استفعال یہ معلل ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے تعلیل کیسے ہوئی ہے یہ میں ارز کرتا ہوں اس کے حروف اصلیہ ہیں تین عین واو اور نون اور اس میں نستعینو کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے نستعینو یہ ہے سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی کے جو بارہ ابواب ہیں تو ان میں سے ایک ہے باب استفعال یعنی باب افعال تفعیل مفاعلہ تفاعل تفاعل افتیال انفعال استفعال یہ استفعال ہے استعونا یستعوینو سے نستعین جمع متقلم کا یہ سیغہ ہے نستعین اصل میں نستعوینو ہے نستعوینو ہے اور قائدہ اس میں یہ ہے کہ واو متحرک ما قبل صحیح ساکن ہے یعنی نستعوینو میں آپ دیکھئے لکھ کر اپنے سامنے رکھئے واو ساکن ہے واو سے پہلے عین جو ہے یہ صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت عین کو دے دی جب واو کی حرکت عین کو دی واو پر ہے زیر جب آپ نے عین کو زیر دی تو کسرا جو ہے وہ چاہتا ہے یا کو تو واو کو اس لیے حرکت کی موافقت کی وجہ سے واو کو بدل دیا یا سے تو یہ ہو گیا نستعینو نستعینو اصل میں نستعوینو تھا پھر سن لیجئے نستعینو اصل میں نستعوینو تھا واو متحرک سے پہلے عین یہ صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت عین کو دے دی اور عین پر جب کسرا آ گیا تو کسرا چاہتا ہے اپنے بعد یا کو تو واو کو یا سے بدل دیا تو یہ ہو گیا نستعینو اس کے بعد ہے اہدی اہدی کا معنی ہدایت دے راستہ دکھا رہنمائی فرما اہدی سیا واحد مذکر حاضر فیل امر حاضر معروف سلاسی مجرد ناکس یائی ازباب دارابید ریبو معلل یعنی اس کی تعلیل ہوئی ہے اس کے حرف اصلیت تین ہیں ہا دال اور یا اچھا ناکس ان مثال اجوف ناکس اس کی تعریف بھی ذہن میں رکھ لیں مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف اللہ تو یعنی واو یا پھر یا جس کے فا کلمہ میں ہو جیسے واعدہ وغیرہ اچھا اور ناکس مثال کی پھر ان کے واو بھی کبھی ہو سکتا ہے مثال واوی ہو جائے گا اور اگر یا ہوگا تو مثال یائی اور اس کے بعد ناکس ناکس کا مطلب وہ کلمہ جس کا آئین کلمہ حرف اللہ ہو یعنی واو یا ہو اسے کہتے ہیں ناکس پھر ناکس کی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں ناکس واوی اور ناکس یائی یعنی جس کا آئین کلمہ اگر واو ہو تو ناکس واوی اور آئین کلمہ اگر یا ہو تو ناکس یائی جیسے یہ مثال ہے احدی احدی اصل میں ہے ناکس یائی یعنی احدی کی اصل ہے احدی احدی اصل میں تھا فیل عمر کا چونکہ قائدہ یہ ہے کہ فیل عمر میں واحد کے پانچ مرفوسیوں کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے لہذا اس کے آخر سے بھی حرف علت گر گیا تو یہ احدی ہو گیا آخر سے یا حرف علت گر گیا اور باب اس کا ہے داروا یدریبو یعنی حادہ یا یاہدیو اس کے بعد ہے مستقیم مستقیم کا معنی سیدھا رستہ تو مستقیم یہ سیہ واحد مذکر ہے اس میں فائل ہے سلاسی مزید فی اجو فی واوی اور باب اس کا ہے باب استفعال یعنی استقوما یستقویمو یہ بھی نستعین کی طرح ہی اس کی ہے اور یہ معلل ہے اس کی بھی تعلیل ہوئی ہے اس کے حرف اصلیتین ہیں قوف واؤ اور مین تعلیل اس کی کیا ہے تعلیل اس کی نستعین کی طرح ہے کہ مستقیم اصل میں مستقویم مستقویمو تھا واو متحرک ہے یعنی واو پر حرکت ہے اور اس سے پہلے قاف یہ صحیح ساکن ہے لہذا واو کی حرکت جب قاف کو دی تو واو پر چونکہ کسرا ہے تو کسرا جب قاف کو دے دی تو کسرا یہ چاہتا ہے یا کو تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا تو یہ بن گیا مستقیم اس کے بعد ہے چھٹا سیگہ انعمتہ انعمتہ کا معنی تُو نے احسان کیا انعمتہ سیگہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی مطلق مصبت معروف سلاسی مزید فی صحیح ازباب افعال غیر معلی یعنی اس کی تعلیل نہیں ہوئی اس کے عروف اصلیت تین ہے نون عین اور میم باب بلکہ یہ سلاسی مزید فی صحیح اور باب افعال ہے انعم ینعم انعم اس کے بعد ہے المغدوبی مغدوبی کا معنی غزب کیا گیا المغدوبی یہ سیاہ واحد مذکر اس میں مفعول سلاسی مجرد صحیح ازباب داربا یدریبو غیر معلل یعنی اس کی تعلیل نہیں ہوئی اس کے حروف اصلیت تین ہیں غین ضاد اور با اچھا انعمتہ کے حروف اصلیت تین ہیں نون عین اور نین اس کے بعد دالین دالین کمانا بہکے ہوئے گمراہ بھٹکے ہوئے دالین یہ سیگا جمع مذکر اس میں فائل سلاسی مجرد مداعف ازباب داربا یدریبو معلل یعنی اس میں تعلیل ہوئی ہے اس کے حروف اصلیت تین ہیں دو اور لام لام یعنی دو مرتبہ لام مداعف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کلمہ ایک جس کے دو حروف اصلیت ایک جنس کے ہوں یا تو ایک جنس کے دو جس میں حرف مداعف مداعف میں تعلیل کیسے ہوئی دعالین میں دعالین اصل میں دعالیلین تھا دو ہمجنس حروف اپس میں جمع ہوئے اور دونوں ہی متحرک ہیں تو اب اور ان کا ماقبل ان سے پہلے وہ ہے حرف مددہ یعنی علیف مددہ ہے تو لہذا پہلے حرف کی حرکت کو گرا کر دونوں کا اپس میں ادغام کر دیا تو یہ دعالین ہو گیا یعنی دعالیلین تھا پہلے لام کی حرکت کو ختم کیا تو پہلا لام ساکن ہو گیا اور قائدہ یہ ہے کہ جب دو ہمجن صورف ایک کلمہ میں جمع ہو ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ساکن کا متحرک میں یعنی حرکت والے میں ادغام کر دیا جاتا ہے تو لہذا دعالیلین میں پہلے لام کو ساکن کر پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کیا تو یہ دعالین ہو گیا دعاللن یہ بھی دعالیلن ہے اس میں بھی یہی قائدہ جاری ہوتا ہے تو یہ آٹھ سیگے جو صورت الفاتحہ میں ہیں اس کی تعلیل اس میں جو چار سیگے تعلیل والے ہیں اس کی تعلیل بھی آپ کے سامنے بیان کی اور سب سیگہ سب سیگوں کی صرفی تحقیق بھی آپ کے سامنے بیان کی تو اس کو اچھی طرح ذہنشین کر لیجئے یاد رکھئے صرفی تحقیق سے مراد دراصل چھے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کرنا ہوتی ہیں وہ چھے چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سیگہ کون سا ہے سیگے میں آٹھ چیزیں ہوتی ہیں واحی تصنیہ جمع مذکر اور معنیس غائب حاضر اور متقلم ان میں سے پہلی تین کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے سی اقسام سی اقسام سے مراد کلمے کی تین قسمیں اسم فیل اور حرف ان میں سے ایک کو بیان کیا جاتا ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے شش اقسام شش اقسام سے مراد کلمے کی چھے قسمیں ہوتی ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی ناقس اور لفیف ان میں سے کسی ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور پانچویں چیز ہے باب یعنی یہ باب کونسا ہے مجرد ہے مزید فی ہے مجرد ہے تو سلاسی مجرد ہے یا ربائی مجرد ہے مزید فی ہے تو سلاسی مزید فی ہے یا ربائی مزید فی وغیرہ اور چھتی چیز ہوتی ہے معلل یا غیر معلل یعنی یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے یا تعلیل نہیں ہوئی اس کلمہ کے اندر تو ان چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے صرفی تحقیق کے اندر امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اس کو یاد رکھی اور آپ کو بہت اچھی سرفانہ شروع ہو جائے گی اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد